اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ڈگری انگل میں سکسٹی منٹس ہوتے ہیں اب آپ کے ذہن میں خیال آرہا ہوا ہے کہ منٹس سیکنڈ تو یونٹیں ٹائم کے تو یہاں انگل کے کیسے آگئے تو اس کے لیے پھر آپ کو پریبیس ویڈیو کا لیکچر ضرور اٹینڈ کرنا سائی ہے کہ کس طرح ہماری زمین گول ہے جب وہ گھومتی ہے تو سینٹر پر انگل فارم ہوتا ہے ڈگری میں لیکن وہ منٹ اور سیکنڈ میں بھی کیوں فارم ہوتا ہے کیسے ہو جاتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا اس میں مختلف کنٹریز کے بیچ میں جو زمین پر لائی کرتے ہیں ٹائم ڈیفرنس ہے تو انگل کس طرح سے منٹ اور سیکنڈ میں ہو سکتا ہے وہ ساری گفتوں کو ہم اس میں کر چکے اب نو لیٹ ٹو ڈیپیٹ ڈیٹ سینٹنسز اگن دس ویڈیو کلاس تو ون ڈگری ایک وال دو سکسٹی منٹ اور سمبول اس کو لکھنے کا ایک طریقہ اور ہے ڈگری کے لیے دائرہ بنا دیتے ہیں اور منٹ کے لیے ڈیش لگا جاتے ہیں اگر کہیں ڈیش لگا ہو تو سکسٹی منٹ اس کے علاوہ یاد رکھئے گا جو ون ڈگری ہے ڈیٹ اس ایک وال ڈو تھرٹی سکس انڈڈ سیکنڈ ایسے مراد کون ہے سیکنڈ ہے ایک ڈگری میں چھتیس سو سیکنڈ ہوتی ہے یا اس کو یوں بھی نہیں سکتے ہیں ون ڈگری اس ایک وال ڈو تھرٹی سکس انڈڈ سیکنڈ کے لیے یہ سمبل استعمال کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایک سی ضروری آز رکھئے گا کہ جو ون منٹ ہے تو سب ہی جانتے ہیں ون منٹ ہے ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے سمبلالی کا لیے لکھنا چاہے ہیں ون کے اوپر ایک ڈیش لگا دیں سیکنڈ کے لیے سکسٹی کے اوپر دو ڈیش لگا دیں تو ون منٹ ہے ایک وال ڈو سکسٹی سیکنڈ آئیئی اس کو کیسے گئے ڈگری یہ لکھا ہے تھرٹی ٹو ڈگری اور فیپٹین منٹ یہ مکمل طور پر ڈگری میں نہیں ہے اس کا اندرہ ہے کہ منٹ کو بھی ڈگری میں چینج کرنا پڑے گا جو سپنٹس قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم منٹ اور سیکنڈ کو ڈگری سے الگ کریں گے اب اس کے اسپسٹی منٹ دگری کے ساتھ تو منٹ کو ڈگری سے الگ کرنے کے لیے بیچ میں پلس سائنڈ ڈال لیں گے اس کے بعد پھر منٹ کو ڈگری میں چینج کیا جائے گا کیسے کو ہم دیکھیں گے سول تھرٹی ٹو ڈگری اور فیپٹین منٹ سے تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھیں گے تھرٹی ٹو ڈگری پلس سائنڈ ڈالیں بیچ میں اور فیپٹین کو الگ کر لیجے فیپٹین منٹ یاد ہے کہ اس ڈگری کو نہیں چھڑنا بھی ساسا چلے گا فیپٹین منٹ اس کو ڈگری میں چینج کریں گے تو آپ کے لیے ریلیشن پتو ہوں چاہیے کہ ایک ڈگری میں سسٹی منٹ ہوتے ہیں یاد ہے کہ ڈگری بیگ یونٹ ہے اور منٹ اس سمالر یونٹ ہے اور سکسٹی کون ہے that is the relation number سکسٹی کیا کے لئے آتا ہے یہ relation number کے لئے آتا ہے this is called relation number تو ڈگری کو منٹ میں چینج کرنے کے لیے اس relation number سکسٹی سے ملڈپلائی کریں گے اور اگر منٹ کو ڈگری میں چینج کرنا ہو تو اسی relation number سے ڈیوائیٹ کریں گے تو قائدہ یہ ہے کہ big یونٹ کو اگر smaller بنانا ہو تو relation number سے ملڈپلائی اور اگر smaller کو big میں چینج کرنا ہو big یونٹ میں تو اسی relation number سے ڈیوائیٹ تو یہاں پر ڈگری بیگ یونٹ ہے اور منٹ سمالر یونٹ ہے تو ہم اس مالر یونٹ منٹ کو ڈگری میں چینج کرنا چاہتے ہیں لہذا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے سکسٹی ریلیشن نمبر سے ڈیوائیٹ کریں گے منٹ کو سمجھ رہے ہیں بات کو دیکھیں کیا ہو جائے گا 32 ڈگری اپنی جگہ رہا منٹ کو ڈگری میں چینج کرنے کے لئے سکسٹی سے ڈیوائیٹ کر دی تو یہ ڈگری میں چینج ہو جائے گا اب دیکھیں کیا ہوگا سٹرینڈس 32 ڈگری پلس آپ 15 کو سکسٹی سے ڈیوائیٹ کریں 15 1 ڈا 15 15 4 ڈا 60 1 ڈیوائیڈڈ بائی 4 this will give you 0.25 کیا جائے گا 0.25 نہیں تو کیلکولیٹر ساتھ میں رکھیے اور 15 ڈیوائیڈ بائی 60 this will give you 0.25 اب یہ ڈگری میں ہو گیا ان دونوں کو جبارہ پلس کرنے 32 میں سے پلس کریں گے تو یہ ہو جائے گا 32 ڈگری sorry 32.25 ان دونوں کو پلس کر لیجے اور یہاں ڈگری دال دیجے تو اس کا اندر بھی یہ ہوگا کہ 32 ڈگری اور 15 منٹس is equal to 32.25 ڈگری this will be your this is your full and final answer یہ آپ کا جواب ہے امیدہ آپ سمجھ گئے آئی ایسرنٹ نیکسٹ نیکسٹ کوئی پارٹ کرتے ہیں fourth part دیکھیں اس کا یا third دیکھیں اسی کا third part چیک کریں okay 8 ڈگری 15 منٹ 30 سیکنڈ یہ آپ کے پاس اس کا third part ہے لیکھ لیں سب 8 ڈگری 15 منٹ اور 30 سیکنڈ اب اس میں منٹ کے ساتھ 30 سیکنڈ بھی آ گیا ڈگری منٹ ان سیکنڈ سب سے پہلے کیا بتایا 8 ڈگری 15 منٹ اور 30 سیکنڈ پلس سائنڈ ڈال کے سب کو جوزہ کر لیں سمجھ رہے تو یہ ہو جائے گا 8 ڈگری پلس سائنڈ ڈالیں 15 منٹ پلس سائنڈ ڈالیں اور 30 سیکنڈ اوکے اب اس کو دو طرح سے سول کر سکتے ہیں کہ پہلے سیکنڈ کو منٹ میں چینج کریں 60 سے ڈیوائیڈ کر کے پھر ان دونوں کو پلس کریں تو منٹ میں آ جائے گا پھر جو منٹ بنے اس کو 60 سے پھر ڈیوائیڈ کریں تو کس میں چینج جائے گا ڈگری میں پھر آخر میں ڈگری میں اس کو پلس کر لیں ایک طریقہ تو یہ ہے لیکن ایک اور طریقہ بھی اگر آپ کو ڈائیک ریلیشن نمبر یاد ہیں اور بورٹ پہ لگ گئی ہیں تو منٹ کو ڈگری میں چینج کرنے کے لیے 60 سے ڈیوائیڈ کریں گے اور سیکنڈ 30 سیکنڈ کو ڈگری میں چینج کرنے کے لیے کیا کریں گے تو ایک ڈگری میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں تو ریلیشن نمبر ڈگری اور سیکنڈ کے درمیان 3600 ہے 3600 تو اس سے پھر آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا دیکھیں کیسے ہوگا توجہ ہو جائے یہ 8 ڈگری اپنی ہے گا رہا اس منٹ کو ڈگری میں چینج کرنے کے لیے 60 سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا اوکے تو منٹ ڈگری میں چینج جائے گا لیکن یہ ہے سیکنڈ تو سیکنڈ کو ڈگری میں چینج کرنے کے لیے پھر ریلیشن نمبر دیکھیں ڈگری اور سیکنڈ کے درمیان کیا ہے وہ یہ ہے 1 ڈگری is equal to 3600 سیکنڈ this is the relation نمبر between ڈگری and تو پھر 3600 سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے کا ریلیشن نمبر سے سمجھ لیں بات کو ایک طریقہ یہ ساں سے ڈائریکٹ منٹ اور سیکنڈ ڈگری میں آ جائیں گے میرے خیال یہ طریقہ زیادہ بہتر ہوتا باقی جواب کو ایزی لگیا آپ اسے فولو کرنے 8 ڈگری پلس ابھی 15 کو 60 سے ڈیوائیڈ کیا تھا تو 0.25 آیا تھا 0.25 ڈگری پلس آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں تو کیلکولیٹر ڈیوز کریں تو 30 ڈیوائیڈ بائی 36 100 یہ آ جائے گا دیکھیں جواب میرے پاس آ رہا ہے 8.333 چلتا چلے آ رہا ہے ملٹیپلائی 10 کی پاور مائنس 3 تو یہ لکھا ہو ہے exponent form اس کو اگر decimal form میں لانو مکمل طور پر یعنی common notation میں تو پائنٹ کو یہاں شپ کر دیں گے تین ڈیجٹ کیونکہ پاور مائنس 3 ہے تو تین ڈیجٹ یہاں شپ کریں گے تو اپنی طرف سے دو 0 لگا دیں تو یہ دیکھیں کیا ہو جائے گا 8 0 0 پائنٹ یہاں چلا گیا تو 0.008 اور ساتھ میں 3 3 اس طرح چلتا چلا جائے گا تو جتنی پاور رو مائنس میں پائنٹ کو اتنی ڈیجٹ لیف پر شپ کر دیجے 1 2 3 یہاں شپ ہو گیا پائنٹ کیا ہو جائے گا 0.008 پھر 3 3 ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے تو 2 4 ڈیجٹ لے لیں کافی ہے اوکے تو ڈیجری میں چینج ہو گیا اب ان کو پلس کرنے یس ایٹھ دیں 8 پلس 0.25 پلس 0.00 8 3 3 بہت سارے 3 آ رہے ہیں تو یہ دائے گا 8.258 8.25 8 3 3 ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے پھر راؤنڈنگ آف کا حصول اگر آپ کو یاد ہے تو اس کے مطابق بھی جواب لکھ سکتے ہیں وہ کیسے اگر کوئی آخری ڈیجٹ جیم سار پر میں نے پوائنٹ کے بعد 5 ڈیجٹ لے لی ہے اس کو چھوڑ دیں وہ 5 سے چھوٹا ہو تو پسلے ڈیجٹ میں ایک کا اضافہ کر دیں یہ 4 ہو جائے گا اس کو بھی چھوڑ دیں 5 سے چھوٹا نمبر بنے گا 4 تو 8 میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے بھی جواب چھوڑ سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 8. سوری چھوڑنا چاہتے ہیں تو اگر یہ 5 سے بڑا ہو تو اس کو چھوڑ گے پسلے ڈیجٹ میں ایک کا اضافہ کرتے ہیں اور اگر یہ 5 سے چھوڑا ہو تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پسلے ڈیجٹ میں کوئی چینج نہیں آتا پھر یہ 3 last ڈیجٹ ہے یہ 5 سے چھوڑا نمبر اس کو بھی چھوڑ دیں تو پسلے ڈیجٹ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا تو 8.25 ہاں یہ 5 سے بڑا نمبر ہے اگر اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پسلے ڈیجٹ میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا تو 6 ہو جائے گا 8.26 سمجھ رہے ہیں بات لیکن یہ ہی تک چھوڑ دیں آپ ان سے کہاں تک 8.258 اور ساتھ میں کیا ہے ٹکری this is your full and final answer تو یہ آپ کا جواب ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کو 8.26 بھی لکھ سکتے ہیں 8 کو چھوڑ دیں تو چونکہ 5 سے بڑا 8 ڈیجٹ ہے تو پچھلے ڈیجٹ میں ایک کا اضافہ ہے یہ راؤننگ آف کے اصول ہیں آپ نے ایک اینان فیزکس یہ ایک ہمیسٹی میں پر رکھے ہوں گے تو اس کا استعمال آگیا تو پتہ چلا کہ 8 ڈگری 15 منٹ اور 30 سیکنڈ برابر ہے 8.25 8 ڈگری اوکی نیکس پوچن کوئل باقی پارٹ اس کے لئے گئے وہ باقی پارٹ آپ ٹرائی کریں اگر نہیں ہو تو آپ کو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آئی ماسٹ اپلائی مشہللہ پوچھنے نمبر میرے ساتھ ساتھ کوچھن لکھیں پارٹس پارٹس 32.25 ڈگری 32.25 ڈگری اس کو ڈگری منٹ اور سیکنڈ کی فارم میں کنوٹ کریں پچھلے سوال میں ڈگری منٹ اور سیکنڈ کی فارم تھی اس کو مکمل ڈگری میں چینج کرنا تھا لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ڈگری میں دیا ہے پیور نمبر کو پلس کی فارم میں کیسے سوال یہ سمجھ لیں کہ یہ ہول پارٹ ہے اور یہ ڈیسیمل پارٹ ہے اس کو ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں ہے تو پورا ڈیسیمل نمبر یہ ڈیسیمل پارٹ ہے پوائنٹ ٹو فائی تو بیچ میں پلس سائن ڈال کے ڈیسیمل پارٹ کو الگ کریں گے پہلا سٹک 32.25 ڈیگری is equal to کیا ہوگا 32 پلس 0.25 اگر میں آپ سے پوچھوں گے یہ جو پارٹ ہے 32 ڈیگری میں تو آپ بولیں گے یس اور 0.25 کیا ہی ڈیگری میں یس یہ بھی تو ڈیگری میں ہے کیونکہ ڈیگری ہی بھی angle completely اس کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کیا سمجھ دیں بات کو اب یہ جو 0.25 ڈیگری ہے پہلا پارٹ تو ڈیگری میں آگیا یہ آگیا پہلا پارٹ ڈیگری میں دوسرا پارٹ کو ہم کس میں چینج کریں گے منٹ میں تو منٹ میں چینج کرنے کے لئے اس پارٹ کو منٹ میں چینج کرنے کے لئے کیا کریں گے ابھی بتایا کہ ڈیگری اور منٹ کے زمان relation number 60 ہوتا ہے تو اگر آپ منٹ کو ڈیگری میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو 60 سے ڈیوائٹ کرتے ہیں پچھلے سوال میں کیا لیکن اگر ڈیگری کو منٹ بنانا چاہتے بڑے یونٹ کو چھوتا یونٹ تو اسی relation number 60 سے multiply کریں گے دیکھیں کیا ہو جائے گا 32 ڈیگری اپنی اگر پلس یہاں 0.25 ہے ڈیگری اس کو منٹ میں چینج کرنے کے لئے relation number 60 سے multiply کریں گے that will be converted into منٹ یہ منٹ میں چینج ہو جائے گا پر ایک ڈیش لگاتے منٹ کے لئے یعنی اب یہ ڈیگری کس میں تبدیل ہو گیا منٹ میں اب اس کو multiply کر لی دیں تو 32 ڈیگری پلس 0.25 multiply 60 0.25 multiply 60 this will give you 15 کیا جائے گا 15 اور ساتھ میں کیا لگا دیں گے منٹ اچھا ایک بات بڑی important اس کے اندر اگر یہاں پر یہ number point کے ساتھ ہوتا 15 کے ساتھ اب اگلے پارٹ میں بات کو صحیح طرح سمجھ پائیں گے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں یہ منٹ مزید چونکہ complete whole منٹ ہے 15 منٹ ہے تو اس کو مزید جو ہے سیکنڈ میں convert نہیں کیا جا سکتا اگر کریں گے بھی تو وہ سیکنڈ زیرو سیکنڈ کیا کیا گھڑی کی سوئیاں جب مکمل طور پر 15 منٹ شو کریں گی تو سیکنڈ کتنے ہوں گے زیرو ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو مزید جو آگے سال نہیں کیا جائے گا یعنی سیکنڈ میں لکھنا بھی چاہیں گے تو وہ زیرو سیکنڈ کیلائے گا سمجھ رہے ہیں بات کو یعنی اس کو آپ جبارہ جوڑ کے اس طور سے لکھ لیں تو 32 ڈگری اور یہ 15 منٹ ہو گیا لیکن آپ سیکنڈ میں لکھنا چاہیں گے تو کیا ہے زیرو سیکنڈ ہو جائے گا تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فرم پوچھی تھی دگری منٹ سیکنڈ میں تو یہ جو پوچھن ہے فقط دگری اور منٹ تک رہے گا اور سیکنڈ فرم اس کی زیرو ہو گی یہ بات ذہن میں رکھے گا اس کو نہ بھی لکھیں تو اسے کو پرک نہیں بڑھتا اب اگلے پارٹ میں پتہ چلے گا کہ سیکنڈ میں کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے آئی 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 تھرڈ پارٹ دیکھیں اس کا سیکنڈ پارٹ تو ایسے ہی 57.325 ڈگری آئی 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 جہاں پوائنٹ ہے اس کو توڑ دیں ڈیسی مل پارٹ کو الگ کر لیں سول تو 57.325 دیگری تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو اس کو منٹ میں چینج کرنے کیلئے قائدہ ابھی ابھی آپ کو سمجھایا ہے کیا تھا کہ ڈگری کو منٹ میں چینج کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں سٹورنٹس سکسٹی سے ملیپلائی کرتے ہیں تو پھٹی سیون ڈگری پلس زیرو پوائنٹ ٹری ٹو فائب ملیپلائی بائی ریلیشن نمبر سکسٹی کیونکہ ایک ڈگری میں سکسٹی منٹس ہوتے ہیں تو اس پارٹ کو آپ نے منٹ میں چینج کرنا ہے ڈیش لگا دے اب دیکھیں کیا ہوگا سٹورنٹس توجہ رہے پھٹی سیون ڈگری پلس ان کو ملیپلائی کر لیں تو زیرو پوائنٹ ٹری ٹو فائب زیرو پوائنٹ ٹری ٹو فائب ملیپلائی سسٹی دس ویل گیو نائنٹین پوائنٹ پائی کیا آگے سٹورنٹس یہ نائنٹین پوائنٹ پائی اوپر کیا لگا دیں منٹ تو ابھی تک تو یہاں پر ڈگری اور اس کے بعد کونسا پارٹ بن گیا منٹ والا پارٹ بھی بن گیا لیکن اب نائنٹین پوائنٹ فائب جو ہے بلکل ہول منٹس کو شونی کر رہا بلکہ نائنٹین پوائنٹ فائب منٹ ہے اس کے منٹ میں بھی ڈیسیمل پارٹ پوائنٹ فائب کا موجود ہے یہاں پہ زیرو سیکنڈ نہیں آئے گا یہاں آپ پوائنٹ کو پھر نائنٹین اور پوائنٹ فائب نائنٹین اور فائب کو جدہ کریں گے ڈیسیمل پارٹ کو الگ کریں گے پلس سائن ڈال کے سمجھ لیں بات کو جس طرح ڈگری اور منٹ کے ساتھ معاملہ کیا تھا تو یہاں پر کیا ہوگا توجہ رہے ففٹی سیون ڈگری اپنی جگہ رہا پلس یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پورٹشن اس کو آپ اس طرح سے بریک کریں نائنٹین پلس زیرو پوائنٹ فائب توجہ رہا گا میں پوچھوں کہ نائنٹین ڈگری میں ہے منٹ میں ہے سیکنڈ میں تو آپ بولیں گے یس منٹ میں پوائنٹ فائب کس میں ڈگری میں منٹ میں سیکنڈ میں تو یس یہ بھی منٹ میں ہی ہے نہیں سمجھے بات کو کیونکہ آپ نے منٹ والے پارٹ کو بریک کیا تو یہ بھی منٹ میں ہوگا یہ بس یہ کہ یہ ڈیسیمل پارٹ ہے اب ہوگا یہ کہ یہ جو پارٹیں نائنٹین میں اسی طرح رہے گا اور زیرو پوائنٹ فائب منٹ کو اب ہم کنورٹ کریں گے سیکنڈ میں یہ کیس پچھلی پارٹ میں نہیں تھا جو اس پارٹ میں آیا میرا خواہلے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا زیرو پوائنٹ فائب منٹ اس کو سیکنڈ میں چینج کریں تو پلس نائنٹین منٹ منٹ تک پہنچ گیا رسائی ہو گیا اب سیکنڈ کی باری ہے اب اس زیرو پوائنٹ فائب کو کیسے کنورٹ کیا